سواگتم منگلم سواگتم سواگتم ہے نبی منگلم دکھ حرم سکرم جیوانم منگلم منگلم ہے نبی ہے شفی منگلم منگلم کارنم سرجرم منگلم منگلم ویبھوم داتا پرانم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والسلاة والسلام على رسول محمد وعلى آلی وصحابه اجمعین اما بعد فاوض باللہ بنا الشیطان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین آمدتو باللہ آمدتو باللہ استقباہ لازم وبلغنا رسولوهن نبی الابی نلمتن المعین 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 المکین ونحن علی ذالک علمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ آپ سے نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو وہ موبائل میں جو وہ کیمرہ چھپیش دیئے ہوئے ہیں آپ ان علماء کو علماء کی تصویر کھیچ کر ویڈیو بنا کر فوٹو کھیچ کر کے جو کہ حضور تاجو شریعہ نے منع فرمایا امام احمد رضا خان نے منع فرمایا اور ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا یہ ان لوگوں کا کارنامہ ہے جو ہمارے اہل سنت کے اتنے بڑے عالم ہیں دین بہت چھوٹا ہے بہت بڑا جملہ ہم نے بولا خیر یہ پچا سنسیہ دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دو مہینہ سلامت رکھے آپ آمین ہو لیں جب مذہب اسلام پہ کفار و مشرقین نے اونگلی اٹھایا تو ان کو محتور جواب دینے کے لیے جب علامہ سلمان اظہری آگے آئے یہ ان لوگوں کا کارنامہ ہے ان لوگوں نے انہیں وہاں پر پوچھوا دیا مسمج ماری اگر یہ چیز نہ ہوتا تو وہ وہاں نہ جاتے وہ پریشانی نہ ہوتی ان کو کیا ہے دو چار روپے مل جاتے ہیں ان کا طریقہ دیکھیں سر پہ توپی تھک نہیں ہے بھائی صاحب تمام تر کمرہ کو آپ ہماری تقریبیں بڑے ادب و احترام سے گزاری سے نہیں آپ بند رکھیں بند رکھیں آپ کمرہ آپ ہماری تقریبیں کو لوڑ ہی نہیں کریں کوئی ضرورت نہیں ہے رفتوں کی منزل سے ہٹایا نہ جائے گا اونچا جو چڑ گیا ہے گرایا نہ جائے گا خود رب بے کائنات نے روشن کیا جسے پھوکوں سے وہ چھراغ مجھایا نہ جائے گا حضور مفتی آزم ہند کے زمانے میں کون سا یوٹیوب کا معاملہ تھا مہدیس آزم ہند کے زمانے میں کون سا یوٹیوب کا معاملہ تھا مہدیس آزم ہند کے زمانے میں کون سا یوٹیوب کا معاملہ تھا مہدیس آزم ہند کے زمانے میں کون سا یوٹیوب کا معاملہ تھا قائد اہل سلط رئیس القلم استاذ العلماء استاذ محترم علامہ عرشد القادلی کے زمانے میں کون سا یوٹیوب کا معاملہ تھا مگر ان کو دنیا جانتی ہے کی نہیں جانتی ہے ان کو دنیا پہچانتی ہے کی نہیں پہچانتی ہے یہ تمام تلعلمہ چاہے مددہ خیر الانام سنہ خان حبیبی قبریہ حضرت شابان رضا حسانی کولکتا وہ آپ کے یوکیب کے محتاج نہیں ہے یا مددہ خیر الانام بلگولے باغ مدینہ شائر اسلام حضرت دانش رضا حبیبی وہ بھی آپ کے یوکیب کے محتاج نہیں ہے یا ہمارے خطیب و امام صاحب قبلہ جو ابھی خطابت فرما رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کوئی شیخ الحدیث درسگاہ میں درس دے رہا ہے مگر آپ کے ماتھیں بھیجے کے اوپر سے ان کا جملہ زبردست طریقے سے بانٹ کر کے آگے بھاگا ہے کچھ لوگ سمجھے کچھ لوگ سمجھ نہیں پائے کچھ لوگ سوچے کچھ لوگ دیکھتے رہ گئے کیا 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 بول رہے ہیں کہاں کہاں سے بول رہے ہیں بہرے کے بھائی صاحب اوپیلی شاٹ آپ بھی اس چینل کو کیمرے کو بند کریں آپ بھائی صاحب بند کریں تو آپ ہماری تقلی برائے مہربانی بند رکھیں آپ لوگ بھی بند رکھیں آپ لوگوں کا سماج سے بحثکار نہیں نہ ہوا ہے کوئی چھاٹ اٹھ نہیں نہ دیا ہے اور آپ جو یہاں کرتی پہ چیئرمین بینے ہوئے ہیں آپ کی ضرورت وہاں ہے ایک باجے والی کی ضرورت وہاں ہے آپ کی کیا ضرورت وہاں بھائی آپ علماء کے سامنے آئے آپ علماء کے نورانی لقے زیبا کی زیارت کریں جلسے کے نظام کے درہم برہم آپ کرتے ہیں ابھی جلسہ کے جلسے کی ابتدا ہے شروعات ہے بھائی صاحب آپ کرسی پہ ہی بیٹھیں مگر کرسی لے کے سامنے آئیں 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 برائے مہربانی اتنی بھی گرمی نہیں آپ سے زیادہ گرمی نہیں یہاں علماء تشریف فرمائیں آئیں بھائی صاحب آپ آگیا ہیں بھائی صاحب آپ کے لیے دعوت نامہ لے کر کیا آنا پڑے گا کیا آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہو میرے چچا دعوت نامہ لے کر جائے یعنی مندرن کارڈ لے کر جائے یہ پنڈال میں جگہ خالی ہے اور جتنے حضرات کے بیچ بیچ میں جہاں جہاں جگہ خالی ہے ایسا لگ رہا ہے کسی کی قبر ہے وہاں پہ اگر قبر نہیں ہے اگر آپ قبر کا احترام نہیں کر رہے ہیں احترام نہیں کر رہے ہیں تو جو جو جہاں جہاں بیچ بیچ میں جگہ خالی ہے آپ سے بروب و برے ادب و احترام سے موت دبانا مخلصانا ہمدردانہ اپیل ہے ریکویشٹ ہے پڑھتے کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیچھے والے حضرات آگے بڑھیں تاکہ جو لوگ پیچھے سے آئیں ان کو بیٹھنے میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو تھوڑا تھوڑا آپ تمامی حضرات بھی آگے بڑھیں تمام عالم کے جنوں انصاف خوشی کے نغمات گا رہے ہیں آپریٹر صاحب باجہ آپ کا ٹھیک تھاک ہے رہبر صاحب نے جو آپ سے کمپلین کیا تھا اس کمپلین کو دور کریں تاکہ آواز نہ چیچے ہم نے سنگل چیچز کیا دیو ہیں اسی کو لے کے جبار سے بھارت میں آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا دیاد رشتی کیجئے آپ تمام عالم کے جنوں انصاف خوشی کے نغمات گا رہے ہیں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ تھوڑی سریٹرننگ بنایا اور محبت سے بولیں سبحان اللہ پیشے والے حضرات آپ بھی بولیں سبحان اللہ اوہ چچا چچا تھوڑا پاہ موریے گا آپ اوہ چچا ہری کو بھی بات سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ پاہوں کو تھوڑا مور لیے چچا سرکار کی محفیل آپ بیٹھے ہیں آپ پاہوں کو مور رہے ہیں پاہوں مورنے چچا تمام عالم کے جنوں انصاف خوشی کے نغمات گا رہے ہیں اور محبت سے اور زندگی کے ساتھ اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے دونوں ہاتھوں کو لہرہ کر کے بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ اور پوری زندگی کے ساتھ بولے یا رسول اللہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے میں ان سے اٹھانے نہیں کہا رہا جن کے پاس اللہ نے ہاتھ سلامت دیا ہے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے آمنہ کے لال کے صدقے دیا ہے اللہ نے آپ کو پاؤں دیا ہے آمنہ کے لال کے صدقے دیا ہے اللہ نے آپ کو دو دو کے عطا کیا ہے عبداللہ کے لختے جگر کے صدقے دیا ہے اللہ نے آپ کو اس زمین پہ جنم دیا ہے پیدا کیا ہے فاطمہ کے بابا کے صدقے پیدا کیا ہے اوہ شکار پور کے سننی دیالو جیالو مسلمانو اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد کا ہوتا تو نہیں میں پردھوی کو جنم دیتا نہ ہی میں زمین کو بناتا نہ ہی میں آسمان کو بناتا اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نام اس زمین پہ 18000 مخلوقات کو پیدا کرتا اے محبوب یہ تو زمینوں آسمان کی بات ہے وہ میرے پیارے حبیب یہ تو پرتوی اور آکاش اور پربت کی بات ہے وہ میرے پیارے حبیب یہ تو منوش کی بات ہے وہ میرے پیارے حبیب یہ تو مخلوقات کی بات ہے اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا تو زمین و آسمان کی بات تو الگ بات ہے میں اپنے رب ہونے کو بھی جاہر نہیں کرتا کیونکہ میں قائنات کا رب ہوں اے محبوب اگر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو آپ کے ساتھ کو پیدا کیا ہے اگر ہم نے جنات کو پیدا کیا ہے تو آپ کے ساتھ کو پیدا کیا ہے اے محبوب اگر ہم نے حیوان کو پیدا کیا ہے آپ کے ساتھ کو پیدا کیا ہے اے محبوب اگر ہم نے زمین کو بنایا ہے آپ کے ساتھ کو بنایا ہے اے محبوب اگر ہم نے آپ کو رب ہے انہوں کو اگر ظاہر کیا ہے تو آپ کی ویہتے کیا ہے فاجے والے کو کہیں آپ کیا نام ہے آپ کا نصیم بھائی نصیم اصطر بھائی ماشاءاللہ محبت سے بولے یا رسول اللہ اسی آمنہ کے لال کے نام پہ ہاتھ کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ اور ابھی بھی ہاتھ میں اٹھائیے گا کہ آپ میک لے کے وہاں آبے ہم کہا آپ چاہ کیا رہے ہیں کہ ہم کو کمرستان میں قبر میں اٹھا رہے گا تب ہاتھ اٹھائیے گا عجیب ٹینشن ہے پھر ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ ابھی حید آدم کا وہاں سمجھ نہ آ رہی ہے آرہی نا ماشاءاللہ آپ پھراتے رہے ہیں جو آپ پھراتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور اچھا نہیں بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دو چار سال سے سلامت رکھ رہے ہیں اے بولیے نا حمید کہ یہ دو چار سال زندہ رہیں گے تو آپ کو حققت ہے آپ کو تکلیف ہے آپ کو ٹینشن لیتے ہیں تو آمین ٹینشن لیتے ہیں دو چار سال کی دو چار سال میں کبھی آگئے تو دعا برہا دیں گے انشاءاللہ محبت سے بولے یا رسول اللہ ہر ہاتھ اٹھے ہر ہاتھ اٹھے بھی ہاتھ لیچے نہ رہے اے مسلمانوں آج کی رات سوچنے یا سمجھنے کی رات نہیں ہے بلکہ آج کی رات تو سوئے ہوئے نصیبہ کو چگمگانے کی رات ہے سوئے ہوئے مقدر کو چمکانے کی رات ہے اس لیے آج سوچیے گا نہیں سمجھئے گا نہیں اقبال احمد آپ کے ہاتھ کو کسی دنیا دار کے نام پر اٹھانے نہیں بولا ہے بلکہ مدینہ کے تاجہ دار کے نام پر اٹھانے بولا ہے فائنٹ بینوٹل مائن فرنٹ مائنڈ کو ہاتھی رکھے گا جو ہاتھ اس زمین پر کسی دنیا دار نیتا کے نام پر اٹھتا ہے اس ہاتھ کی زندگی بڑھ حفاظت ہو یا نہیں ہو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مگر جو ہاتھ اس زمین پر کسی دنیا دار نیتا کے نام پر نہیں بلکہ حضرت عاملہ کے بیٹا کے نام پر اٹھتا ہے اس ہاتھ کے اٹھنے کے موجزین کے نقشہ کو امام اہلِ قرآن فخرِ زمین و زمن آیت من آیت اللہ اچھے رضا سچے رضا ہم سب سے رضا اشت امام احمد رضا خان قاضی برعیلوی نے اس پرکار کھیچا ہے کہ حد جس سمت اٹھا غنی کر دیا دہرِ موجے سے قابت ملات و سلام تاشمہ شر سے جب ان کی آمد ہو یہ جیسے ان کی شوقت ملات و سلام محبت سے بولے یا رسول اللہ بل بل کو بھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے اور یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پروانا جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیرا ہم سنیوں کا بیرا مسرہ کے عالی حضرت کے دیوانوں کا بیرا تاجو شریعہ کے ماننے والوں کا بیرا شکارپور والوں کا بیرا بولیے نا بھارت ہے بہتہ لگ رہا ہے کہ ہم چینیز بھاشا بول رہے ہیں ایک امریکن آیا بھارت میں کہاں آیا بولیے نا بھائی کہاں آیا بھارت کہاں ہے بھگنا دیش کے بورڈر پہ ہاں صحیح ہے لوگ دینجن میں ہیں صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے کیا چچا چچا تو امریکن آیا بھارت میں تو ایک ناشتے کی دکان پہ گیا تو دیکھا دکان والا کچھ بنا رہا اس نے پوچھا بھائی کیا بنا رہا بھارتی ناگری کولا کی سموسہ بنا رہے ہیں کیا بولا سموسہ بنا رہے ہیں بولا بیچے گا امریکن بولا تو بولا بیچے گا نہیں تو بنا رہا ہے کہہ ہے بیچنے کے لیے ہی تو بنا رہا ہے بولا کتنے کا بیچے گا کتنے کا بیچے گا بولا پانچ سو روپے کا ایک بیچے گا بولا اس سموسے کو کیا کرتے ہو بھارتی ناگری بولا اس کو کھایا جاتا ہے ابھی بگلول پتا نہیں ہے تم گوزیا کہاں سے آیا ہے وہ امریکن بولا کہ معلوم نہیں تھا اس لیے پوچھ لیا ہے پانچ سو روپے میں بولا ایک ہزار میں دو سموسہ خریدا اور سموسے کو خرید کر کے بھارت سے لے گیا امریکہ جب امریکہ گیا تو اپنے سیٹھ سے ملاقات ہوئی سیٹھ سے ملاقات کرنے کے بعد سلام کلام کرنے کے بعد بولا سر آپ کے لیے ہم بھارت سے ایک سرپرائز لے کر کے آئے ہیں اس کا سیٹھ بھی بیچین ہوا پریشان ہوا بولا بھارت سے کون سا سرپرائز رائے ہو دکھاؤ بیچ سے سموسہ نکالا سیٹھ کو دیا بولا سر لیجئے اور دیکھئے بھارت کے لوگ اس کو سموسہ کہتے ہیں ہم نے دس گھنٹہ پہلے اس کو بھارت میں خریدا تھا دو خریدا ایک تھالیا ایک آپ کے لیے لے کر کے آیا سر بھارت کے لوگ اس کو سموسہ کہتے ہیں اس کے اوپر سے میدے کا کوبر ہے اندر میں آلو بھرا ہے یہ بات ہم دس گھنٹے سے سوچ رہے ہیں کہ بھارت کے لوگوں نے سموسے کے کوبر کے اندر آلو کئی سے بھر دیا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سرزارہ آپ بتائیں کہ آلو کا اسے بھارا ہے جب ہی جب ہی اس کا سیٹھ سنا تو دو تماشا دونوں گال میں جم کر کے مارا اب بھولا بے اکوف دس منٹوں نہیں بھائی تو ہم اندر سے آ رہے ہیں اندر گیا اور پھر اسے ایک جلیوی نکال کر کے لیا بھولا بے اکوف آج سے چھ مہینہ پہلے ہم بھارت گئے تھے تو بھارت سے اس جلیوی کو لے کر کے آئے جب بھارت میں جلیوی خریدے تھے تو یہ بات تب سے اب تک سوچ رہے ہیں کہ بھارت کے لوگوں نے جلیوی کے اوپر تو میدے کا کوبر چڑھایا ہے مگر اس کے اندر چینی کے چاشنی کو کیسے بھرا ہے یہ بات ہم چھ مہینے سے سوچ کر کے پریشان ہو رہے ہیں ایک پرویلم سولگ نہیں ہوا دوسرے پریشانی کو بھارت سے خرید کر کے لے آیا ہے اگر ایسا معاملہ ہے آپ کو بھارت شاہبات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے نا تو ہو یا نا توس تو بول سکتے کی نہیں بول سکتے کیا جا رہے ہیں چینی کو کیا آدمی کو کبر میں اتار کے بولنا یہی جا رہے ہیں اللہ اکبر تمام عالم کے جنوں انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں جن کے خاطر بنی ہے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں جن کے خاطر بنی ہے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں اور کوئی نہیں میرے پیمبر کے برابر یعنی نمی خدا سیجد سربڑ کے برابر لاکھوں ہیں زبانے میں سکندر کے برابر کوئی نہیں میرے آقاد ترے نوکر کے برابر اور ایک ہندو شاعر ہے جس کے ماتھے پہ چندر اور ٹکا ہے ہاتھ میں کمنڈل ہے نہ غلے کفر کف نہ باشد کے ماتحت علمائیں اہل ستن سماعت کریں گے جب وہ روٹ پہ چلتا ہے تو رام کے نام کا مالا جبتا ہے وہ پندیت جب کلم کو کلم کو اٹھاتا ہے تو لکھتا ہے جو وشلو یش کے بیٹے ہیں سوم متی ماں کے دلارے ہیں جو جیون اپنی خجوروں کی چٹائی پر گزارے ہیں اور دیا آدیش جس نے ایک اہی مالک کی بھگتی کا وہی انٹیم مہارشی ہے شہر مکہ میں پدھارے ہیں وہی انٹیم مہارشی ہے شہر مکہ میں پدھارے ہیں دیالو دیالو سنی مسلمانوں میرے نام کے اقیر میں چترگیدی لگا ہے اگر اجازت ہو تو کچھ سلسلیت ہم پڑھیں آپ کی اجازت ہو یہ علمائیں اہل سنت سن رہے ہیں خسم خدا کی یہ ممبرے رسول ہے قائد آزم کا آپ تشریف فرما ہے تمام سب علمائیں اہل سنت تشریف فرما ہے سب باوقار علم دین ہیں سب ہم سے برے ہیں میں سب سے چھوٹا ہوں نہ میں کوئی خطیب بن کے یہاں آیا نہ کوئی مقرر بن کر کے آیا بلکہ ایک کالب علم بن کر کے آیا ان تمامی علمائیں اہل سنت کے قدموں کے دھول ان کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا کر کے تھوڑی دیر بولنے کے جڑتوں جسارت حاصل کر رہا ہوں سہن وہ آپ قریب کیجئے گا یہ تمام تر علمائیں اہل سنت تشریف فرما ہے یہ بیٹھے ہیں یہ ان کا احسان نہیں ہے بلکہ احسان عظیب ہے یہ سن رہے ہیں یہ سننا ان کا احسان نہیں ہے بلکہ یہ احسان عظیب ہے یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کے وہ صفاہی ہیں کہ رات بھر جگ کر کے دینی حقانیت لوگوں کو بتاتے ہیں محمد کی پہچان لوگوں کو بتاتے ہیں اور سورج کی روشنی میں مسئلہ کے آلہ حضرت کے پرچن کو ہر کلی کوچے میں بلند کرنے کا کام کیا کرتے ہیں یہ وہی قلمائیں اہل سنت ہے یہ بولنے ہیں ان کا احسان ہے مگر بولنا آپ کو ہے سمجھنا آپ کو ہے سننا آپ کو ہے جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ محبت سے پیشتی بولیں سبحان اللہ ایک مرتبہ پیچھے والے آپ بھی بولیں سبحان اللہ چتورتھم مکیتھم آتارتم نیارتم شک دیمارم صندرم ملووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ملوووووووووووv مرشتیم مہا لہالم لہا بہانم مہا بیکن دھنم مہا جاپنم مہا ہردوانم مہا شاندیم مہا بنگلم مہا مرشتیم مہا مرشتیم مہا اس کے مطفیٰ میں بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ٹھیک لگا ٹھیک لگا بولیے نا جیب جن جن ہم تو ان کو تین سے پوچھ رہے ہیں سننا ان کو ہے سمجھنا ان کو ہے بات سمجھ میں آئی سمجھ میں آگیا سمجھ میں آتا تو امام صاحب ہر جمعہ کو قلیجہ کہے پھار لیتے لو جارے لو آئے گردہ کے پانیوں پہ کیوں سو پھار لیتے لو جارے لو مانا سنا دیں مانا سنا دیں مانا سنیے گا مانا سنیے گا کہ ایسا لگے گا بیچے ہیں شکار پور کی دھرتی پہ اور دل مدینے کی گلیوں میں تحل لہا ہے سبہان اللہ مانا سنیے جگت پتیم مکھیتیم اوتارتیم شدیمانم سندرم ملبطم عشوشیم مروشیم مہا کائنات کے دولہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی خدا کا بندہ میرا عمتی زمین پر بیٹھ کر کے پریناتم ہردوانم شانتیم عشورم جب کوئی خدا کا بندہ میرا عمتی زمین پر بیٹھ کر کے محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ ترازو کے آدھے پھلے کو بھر دیا کرتا ہے سبحان اللہ اس کو بھر دیتا ہے ترازو کے آدھے پھلے کو ترازو کے آدھے پھلے کو بھر دیتا ہے اب ایک سوال کا جواب دیجئے گا شکار اُڑ کے دیالو جیالو ترازو آپ لوگوں نے دیکھا ہے دیکھا ہے بولیے نا بولیے نا پہلی بار اس سمجھ اس سے مجمع سے ملاقات ہوئی ہماری تو ہماری تقریم تو سب لوگ بیشین ہو کر کہ بولتے ہیں اور ہم کو بولواتے بھی ہیں مگر آپ بولنا چاہیی نہیں رہے ہیں ترازو آپ لوگوں نے دیکھا دیکھا سب لوگوں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا مگر ہم اس ترازو کی بات نہیں کر رہے ہیں جس ترازو پہ ایک سو روپے میں تین کیلو عام تولا جاتا ہم اس ترازو کی بات نہیں کر رہے ہیں اس ترازو پہ سو روپے میں ڈیڑھ کیلو سیب کو وزن کیا جاتا بلکہ ہم اس ترازو کی بات کر رہے ہیں جو ترازو کا ایک پلہ جنجت کی جانب ہوگا دوسرا پلہ جہنم کی جانب ہوگا ہم اس ترازو کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے اگر کسی مومن نے انکار کر دیا تو وہ مومن نہیں رہے گا بلکہ کافل ہو جائے گا وہ مومن نہیں رہے گا بلکہ کافل ہو جائے گا اب وہ طرح کا پلہ کتنا بڑا ہوگا تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ طرح کا پلہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ساتھ طبق زمین اور ساتھ طبق آسمان کو اگر اس طرح کے پلے پہ رکھ دیا جائے پھر بھی وہ طرح کا پلہ نہیں ڈھڑے گا یہ تو آسمانوں زمین کی بات ہے آسمانوں زمین کے درمیان دنیا کے پردے پہ جو کچھ ہے اب آسمانوں زمین کے درمیان دنیا کے پردے پہ کیا ہے تو آسمانوں زمین کے درمیان دنیا کے پردے پہ 212 یا 213 دیش ہے 212 یا 213 ممالک ہے ان تمام دیشوں کو اگر اس طرح کے پلے پہ رکھ دیا جائے پھر بھی وہ طرح کا آدھا پلہ نہیں دھڑے گا یہ تو آسلان زمین اور دیش کی بات ہے یہ تو آسلان زمین اور دیش کی بات ہے دوستو بارہ دوستو تیرے دیشوں کی تمام وستو کو تمام شہد کو تمام چیزوں کو اگر اس تراثو کے پلے پہ رکھ دیا جائے پھر بھی وہ تراثو کا پلہ نہیں بھڑے گا بگر آمنہ کے لال فرماتے ہیں اتنے بڑے تراثو کا پلہ ہوگا اور میرا امتی محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دے گا تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے تراثو کے آنے پلے کو بھر دیا کرتا ہے محبت سے بولے سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا اجازت ہو تو کچھ اور سلسلی دھم پڑھیں پڑھیں یہی نہ مانا سنائے جاؤ سنائے باستوج میں نہیں آئے کہ سبحان اللہ بولیئے تراثو کا عضا پلہ بڑھے گا جتنا پڑھیں اس کا مطلب سنا دیئے چچا مائنڈ کو حاجی رکھیں آپ جی آپ مائنڈ کو حاجی رکھیں جتنا ہم نے سن کی بیعت بیعت یا انتر یا رامائن ہم نہیں پڑھیں ہیں سن کی سلنگ بیعت پڑھیں ہیں جی میرا مذہب مذہب اسلام میں بولیئے محبت سے سبحان اللہ میرا مذہب مذہب اسلام مذہب اسلام کے جیسے دنیا میں آئیے استقبال کریں خطیب الحن حضرت بولانا علیہ آدھ کاری نسار حمد صاحب کی بلہ رضوی نعرہ تقبیر اور ذراہوچی آواز میں محبت کے ساتھ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت خطیب ہندوستان حضرت علامہ آدھ کاری نسار حمد صاحب کی بلہ رضوی نعرہ تقبیر نعرہ رسالت بیٹھے 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 آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھیں خطیب ہندو نپال و بھوٹان فسیح اللہ سان طریق البیان عالی نفیل فازیل جریل حضرت علامہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ قاری نسار احمد رضوی گلگتا بنگال پورے آن بان شان کے ساتھ مبرے رسول پہ بیٹھے آپ جہاں سے کھارے ہوئے تو وہی بیٹھے آپ پورے آن بان شان کے ساتھ مبرے رسول پہ بیراجمان ہیں ایک خطیب کی جب آمد ہو جائے تو جو پہلے سے رونہ کے مائن کو ان کو سمجھ رہنا چاہیے کہ آپ کا سمجھ مکمل ہو گئے اب آپ انتقال کر جائے یہاں سے ہے نا حضرت کی آمد ہو گئی ہے اب ہمارے اوپر انتقال اب ہم کو یہاں سے انتقال کرنا میرے اوپر یہ علی بار ہے آپ سنے ایک اور سنسید کا ٹکرا پڑھ دیتے ہیں سورے ذرا محبت سے پیش کی بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ آگتم بہوت حلم سواگتم منگلم مانگلم کارنم سر جرم مانگلم مانگلم وے بھوم داتا پرانہ مہی مانگلم مانگلم میں آمنا بہو مانگلم مانگلم میں حلیمہ سوڈی مانگلم تم 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 شانتیم مہا کوٹی کوٹی پرنام لات مستر سکل پر جا جلم ہے دیر بندودیا نیدی ابھی نلوی دلم ابھی نلوی دلم شوشو آگتم ہے شاہ امام دوئی نبی اولم جرم تیتھی پہم مدم پھر پھر بھا اردو دلو کی پھر دیم آشود درم سردھ روپم شرگشم فکان اگر اتی پاپنام بھنی بندو سو بھی تمرو آدی جوتی جنم سر بجن آراد پھرگے تیبان اگر شمسا ہے تم سورجی جنگر پکاشی شیرمنو حرم سرمنو حرشی طرم چھوی مہنی پھریا در شرم دانی پرمہ ویرارو کرولانی دی پرشو تم اجیان ہے دوکر قومدان نماندھینáticoل مштناشام پھر بھر بھرツ مہا بلبطم مہا مدھیا مہا مروہ مہا سخم مہا خورت مہا شکم شکر گر ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم آگے مصطفیٰ آگے مصطفیٰ آگے مصطفیٰ انقلاب آگیا کنکروں کو بھی ترزے خیطاب آگیا جس کو پی کے کبھی بہکے نہیں رند میرا ساقی بولے کے شراب آگیا اور آگے سنیے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی جن کے دلموں کا دھوکن ہے آگے حیات ہے وہ جن کے مسیحہ ہمارا نبی اور سب چمک والے کو اجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت تازدار مدینہ کانفرنس اب آخری پوائنٹ آپ لیں آخری پوائنٹ اللہ ماں تشریف فرما ہے یہ آگے ہاں بول ہی رہے ہیں نقیب صاحب کا حکم ہو رہا ہے کہ بولنا ہے مگر عذاب بھی ضروری ہے اپنے بڑے عالم کو بیٹھا کر کے ہم مائک پہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو سیب نہیں دیتا ہے یہ ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں تمسلیں نقیب آبکار کا حکم ہے وہ اس لئے حکم فرما رہے ہیں کہ سر پرستے جلزہ کا حکم ہوگا ہی کہیے بولنے کے لیے مگر مگر 35 منٹ ہم بوچھتا ہی بولیں گے حضرت سے گھلٹا ہم مکمل بولیں گا مکمل ایک گھلٹا بولیں گے محبت سے بولیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ سب لوگ اپنے اپنے اببہ کے نام پہ سبحان اللہ ایک مرتبہ سب لوگ اپنی اپنی امی کے نام پہ سبحان اللہ اب آئے کتاب کو اب آئے جاں دیکھیں اگ یان ہے تو کرت محمد آنم اندھی کارم بیناشم بیدھائیب یہ تہے دوت ہے ویوے کا یہ تصمیرن ترے ملیچ آچارہ ہے حیات اہے مہامد سوشاہ کا ہے سمنویتا اب آئے جہن کو قریب کریں یہاں پڑھیں لکھیں لوگ بھی بیٹھے ہیں گیان کا مطلب ہندی میں ہوتا ہے گیان کا مطلب کیا ہوتا ہے گیان کا مطلب شچہ ایجوکیشن کوئیلیفکیشن تعلیم علم سنسکر دیا کرن کا اطول ہے کہ شب سے پہلے جب آقا قیوک کرتے ہیں تو نہیں کا معنی پیدا کر دیتا ہے اب گیان علم نہیں شچہ نہیں ایجوکیشن نہیں کوئیلیفکیشن نہیں تعلیم نہیں جب یہ سب کچھنا ہوگا تو اندھیرہ ہوگا کیوں جالا کیا ہوگا اندھیرہ اگیان ہے سو کرت محمدانم اندھی کارم کی ناشف جب ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا ہر طرف ظلموں ستم کا باس آرگرم ہوگا غریبوں پہ اتیا چار کیا جائے گا پتریوں کو زیدہ زمین کے اندر گار دیا جائے گا پتریوں کو زیدہ زمین کے اندر گار دیا جائے گا مہنہوں کا کوئی ایمان اور سمفان نہ ہوگا لوگ اس کی مڑیادہ سے کھلے لیں لوگ اس کے مان اور سمفان سے کھلے لیں جب پوری دنیا میں ہر طرف اندھکار ہی اندھکار پھائیلا ہوگا اگیان ہے تو کرت محمدانم اندھی کارم جب پوری دنیا میں ہر طرف اندھکار ہی اندھکار پھائیلا ہوگا تو ایسے سمجھ میں ایسے گھری میں ایسے ٹائم پہ ایسے وقت میں اس پھر تھری لوگ بڑے ایک ایسے بالک کا جنم ہوگا اس پھر تھری لوگ لوڑے ایک ایسے بالک کا اوتار ہوگا ایک ایسے بالک کہ راج مان ہوں گے اگیان ہے تو کرت محمدانم جن کا نام اس زمین پر محمد ہوگا سبحان اللہ جن کا نام اس زمین پر محمد ہوگا ہی کرت وہ سب کے ہزکاری ہوں گے سب کے حق میں بھلائی کرنے والے ہوں گے وہ سب کے لئے نبی بن کر کے آئیں گے مسلمانوں کے لئے بھی نبی بن کر کے آئیں گے عیسائیوں کے لئے بھی نبی بن کر کے آئیں گے نسرانیوں کے لئے بھی نبی بن کر کے آئیں گے کافیوں کے لئے بھی نبی بن کر کے آئیں گے ہی کرت وہ سب کے لئے رحمت بن کر کے آئیں گے مسلمانوں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئیں گے یہودیوں کے لیے بھی رحمت بل کر کے آئیں گے زید و سب سے levant بل کر کہ آئیں گے عجیان حیثو قرط محمد آنا مندھ کارام بن ناشق اور جب وہ محمد زرتی پر بھلاج مغن ہو جائیں گے جب ہی زمین پر تشیف لے آئیں گے جب یہاں پتھار دیں گے عجیان حیثو قرط محمد آنا مندھ کارام بن ناشق جب وہ بھلاج مغن ہو جائیں گے تو اندھیرے کا شربناش ہو جائے گا اندھیرے کو ختم کر دیں گے اندھیرے کو نشت و نابوت کر دیں گے اندھیرے کو مٹا دیں گے اور ہر طرف اجالہ پھیلاتے چلے جائیں گے ہر طرف روشنی پھیلاتے چلے جائیں گے اندھیرے کو مٹا کر کے ہر طرف اجالہ پھیلاتے چلے جائیں گے کبھی تو کہنے والوں نے کہا جہاں تاریخ تھا ظلمت قدہ تھا سخت کالہ تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت قدہ تھا ساست کالا تھا وہی پردے سے کہا نکلو کہ گھر گھر میں مجھالا تھا وہی پردے سے کہا جالا کہ گھر گھر میں مجھالا تھا یہ کہے سرطہ دیگا وہ سنسار میں رہنے والے لوگوں وہ دنیا میں جیون کو جیون کو بیٹانے والے بیٹی ہو جب دیکھ لینا وہ محمد نام کے بالا اس زمین پہ پدھار چکے ہیں اس زمین پہ تشریف لا چکے ہیں تب کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلنا اس محمد کے دامن کو تھام لینا اتا کر دے گا ایک بردہ درودے پاک ان کو جو درودے پاک یاد ہے باوازے پرند کریں اللہ حمد صلی اللہ کچھ لوگ پر رہے ہیں کچھ لوگ پر رہے ہیں کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ درود ہوتا کیسا اتب کہیں گے کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں نوجوان کہے گا ہم کامیاب نہیں بورے جو جالو زندہ کی مانتاہوں کے پاس آگے کہیں کہا کہے مہرانا صاحب بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ تباہ ہے تباہ نہیں رہیے گا ساٹھ سال کی عمر میں چاپ چاڑھی کنواڑا ہے تباہ نہیں رہیے گا میرا جوان میرے معاشرے کے جوانوں کے حالت تو یہ ہے کہ مسجد میں آسان ہوگی اے باوے لڑکا ہے اے لڑکا ہے اے چھوڑ کے جا رہا اب آگا آسان ہوگی امہا ہوا اکبر امہا ہوا اکبر جیسے آسان ہوگی میرا نوجوان مسجد کے گیٹ پہ کھنا رہے گا آج جیسے آسان کی آواز پرے گا مولانا کہے گا حضرت ٹھیک ہے جب تک آپ نماز پر یہ ہم آتے ہیں بے آب آگا آسان کن کے تو شیطان بھاگتا ہے تک آپ نماز پر گر آگا آہ تب کہہ رہا ہم کامیاب نہیں ہو رہے آہ لباس اتنا بتر پہنکا ہے جس کا کوئی جواب نہیں کہے گا ہم کامیاب نہیں ہو رہے آہ چہرہ ایسا بنا کر کے رکھتا جس کا کوئی جواب نہیں کہے گا ہم کامیاب نہیں ہو رہے کپرا اتنا ٹائٹ کہن لیتا ہے کہ پتے نہیں چلتا پہن کے سرائے کسرائے پہنہ دوڑ سائے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا ہفتے میں ایک دن جائے گا جمعہ کے دن نماز پرنے جیسے روکو میں جاتا ہے تو پیچھے سے پورے دمدم کا ائرپورٹ نظر آتا ہے ان کے پیچھے جو کھڑا رہتا ہے وہ جب ان کی نظر جب پڑتے وہ بھی کہتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں ہم کامیاب ہو جائیں آپ کامیاب ہوں گے کئی سے یہ میرے معاشرے کے نوجوانوں کے حالت یہ ہے کہ بارہ بجے رات کے دو بجے رات میں محلے کے چوراہے پہ کھڑا ہو کر کے انشٹاگرام پہ چیٹنگ کرتا ہے فیس پہ چیٹنگ کرتا ہے وارش اپ پہ چیٹنگ کرتا ہے اور یہ کہے گا ہم کامیاب ہو جائیں ہم کامیاب ہی چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے فائد یا فور جو موبائل کو کبھی آپ اپنے ہاتھ میں لیجئے گا ہینڈ میں ہاتھ میں لیجئے گا تو دیکھے گا اس کے موبائل میں ناتے مصطفیٰ آپ کو نہیں ملے گا فکر مصطفیٰ آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ ممبئی کے لوگوں کی باتیں نظر آتی ہے ممبئی کے فراہشہ عورتوں کے نظر آتے ہیں پھر میرے معاشرے کا نوجوان کہیں گا کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ہم آپ کو ایک پیغام دینا چاہیتے ہیں ہم آپ کو بتانا یہ چاہیتے ہیں اگر آپ کامیابی چاہیتے ہیں محمد ایڈیلی زینی پر تھر اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو محمد کی زندگی کو اپنے زندگی کا ایڈیل بنانے اگر آپ کامیابی چاہیتے ہیں تو محمد کی زندگی کا آپ نقل کریں اے قسم خدا کی مسلمانوں جب محمد کی زندگی کے ایڈیل کا آپ نقل کریں گے تو آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے آپ وہاں بھی کامیاب رہیں گے اگر آپ کامیابی چاہیتے ہیں ارے آپ کو کورا پہنے کا طریقہ سکھنا ہے نوجوانوں ان ممبئیہ یا پاک لوگوں کی زندگی سے آپ سکھتے ہو جس کا دین دنیا دونوں تباہ ہے جس نے چند کھوٹے سکھوں کے لیے خود لوگوں کے سامنے ننگا ہو کر کے آتا ہے تو چند روپیوں کے لیے اپنے گھر کے بیٹے بیٹےوں کو برہنا کر کے لوگوں کے سامنے اسکرین پہ لا کر کے دکھاتا ہے وہ آپ کو زندگی جینے کا اسٹینڈ کیا دے سکتا ہے اگر آپ کو زندگی جینے کا اسٹینڈ لینا ہے تو آمراہ کلال کی زندگی سے لو اگر آپ کو زندگی جینے کا اسٹینڈ لینا ہے تو اب اللہ کے لخت زگر کی زندگی سے لو اگر آپ کو زندگی جینے کا اسٹینڈ لینا ہے تو خاتور جنت کے بابا کی زندگی سے رو اے بسرمانوں کا سم خدا کی اگر آپ مدینے والے آقا کی آڈیل کرو گے وہ جب تک زمین پہ رہو گے یہاں بھی مسکراتے رہو گے زمین کے اندر جاؤ گے وہاں بھی مسکراتے ہوئے ندر آو گے نارے تقبیر نارے رسالت تازدار مدینہ کانفرنس ایک مرتبہ اور ضرور دے پاک پہے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئے نہ حبیبے نہ طبیبے نہ موگے نہ مولانا محمد بارک و صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخر جملہ سنے ہی تصمین اندر ملیش آ چاہ رہے ہیں حیات کہے محمد شوشاہ کہے سمنویتا جائے دنیا والوں سنونا وہ سرسار میں بسنے والے لوگوں سنونا وہ دنیا میں جیون اپریت کرنے والے ویڈیو سنونا جب وہ محمد رام کے بالک آئیں گے تو وہ کسی کو کسی پر فوقیت نہ دیں گے نہ امیر کو غریب پر نہ غریب کو امیر پر نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر نہ لمبے کو ناٹے پر نہ ناٹے کو لمبے پر کسی پر کسی کو فوق فوق نہ دیں گے بلکہ ہر ایک ورک کے لوگوں کو ہر ایک سمج کے لوگوں کو ہر ایک سمودائی کے لوگوں کو ایک ہی سمان دیکھیں گے ایک ہی نظر سے دیکھیں گے ایک ہی سمان دیکھیں گے نہ شہ کو پتھان پر نہ پتھان کو شہ پر نہ انساری کو منکوری پر کسی کو کسی پر فوق نہ دیں گے بلکہ ہر ایک مرک کے لوگوں کو ہر ایک سمودائی کے لوگوں کو ہر ایک سماج کے لوگوں کو ایک ہی سمان دیکھیں گے کہ سب خدا کی مسلمانوں آمنا کے لال عبداللہ کے لخت جگل نے پریٹیکل دکھا دیا ہے جہاں چمتے ہوئے جیلے سے مالک نے سدھی کے اکبر کو جہاں آمنا کے لال نے اپنے سینے سے لگایا ہے وہی حبس کے کالے بلال کو بھی آمنا کے لال نے اپنے سینے سے لگا کر کے پوری دنیا کو پریٹیکل دکھا دیا ہے شمپورن کرمشیل محمد کی ذات ہے سنسار میں ششیل محمد کی ذات ہے جن کو شورگ لوگ کی پنجی خدا نے دی وہ سندر شرشلیل محمد کی ذات ہے جنہوں نے انگلی سے چاند کو دوبھا کر دیا وہ لا جواب و بے مثال محمد کی ذات ہے وہ لا جواب و بے مثال محمد کی ذات ہے انوان باقی رہا حیات باقی رہی انشاءاللہ آپ کی محبت باقی رہی زندگی نے وفا کیا تو پھر کبھی آئیے سب لوگ مل کر کے ایک مرتبہ کلمہ شریف پھر لیجئے کلمہ تیب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما علینا اللہ السلام علیکم و علیکم وآلہ وسلم